نظر آ رہا ہے کہ پہلے ہی میچ میں اس نے اپنا پہلا آور جو میڈن پھکا دوسرا آور بھی کمال ڈالا اور سب سے جو بڑی اس کے پاس چیز ہے جو کہ فاس بولگی لگی رہی ہے کسی بولگی لگی رہی ہے وہ ہے کنٹرول اس پہ سوہیل بھی آگے چل کے میں زیادہ بتائیں گے اس کے اوپر کہ کنٹرول ہوگا تو آپ جتنی چیزیں ہم کہہ رہے ہیں یہ کریں گے کہ پھر آپ ایک چیز کے اوپر ریلائن نہیں کریں گے وہاں گرتا ہے اور ان کی بات ہے آخر تکنیکل اعتبار سے اور مینٹل ایک جو تفنیس کے اعتبار سے ایسا کوئی بولر آف لیٹ میں نے تو نہیں دیکھا تم بھائیں یاد آپ نے بڑا زبردہ آغاز کیا کنسسٹنٹ بول کرتا رہا تیز بولنگ کرتا رہا ہنڈرڈ ان پوری سکس کے اوپر اس نے اپنا پہلا بکٹ لیا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل فریکٹ کے اندر پہلا ہی آور انبیلیو آور پہلا آور جو آپ میڈن آور نکال دیا جناب نے میڈن آور اور یہ انڈیا کے تیسرے جو آپ پاسٹ بولر بن چکے ہیں بھائی جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں ڈیبیو پہ جو آپ میڈن آور کیا بھائی سکس کے سامنے پیس جو ہے وہ نظر آتا ہے بھائی جو ہوتا ہے جب اچھا ایک تیز بولر بولنگ کرتا ہے تو دیکھ کے اس کا پھر اپنا ہی مزہ بھائی جو ہوتی ہے جو ایک بڑا فاس بولر آپ کو ملنا ہے اس کی یا گیش کے اندر اس کی فٹنس کے پر آپ نے زعا کرنا ہے پانسر پہ جہاں چاہیے وہ پانسر پہ بھی بکٹے لیتا ہے اور جہاں پہ کل ہم نے دیکھا کہ جہاں پیچ کے اندر موجود تھی اس نے وہ استعمال کی ہیں تو اس کا کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے بھائی جو پہلا رنگ دکھایا ہے دنیا کے اس منچ کے اوپر میں گیتا ہوں دل خوش کر کے رکھ دیا یہ اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ یہ چاہتے ہیں بول جو ہے وہاں گرتا ہے اور ان کی بات آتا ہے ٹکنیکل اعتبار سے اور منٹل ایک جو ٹفنس کے اعتبار سے ایسا کوئی بولر میں نے تو نہیں دیکھا بڑے بڑے گریٹ بولر ہوئے ہیں اور پیریڈ اف تائم آپ سوچ کہ ان کو جو گریٹس اف دہ گیم کیسے اس وقت ریٹ کر رہے ہیں وہی جو جو کرٹیکل مومنٹ یہ ہی تھا اس کے پیچھے پھر بات کریں گے کیا پروسس ہے یہاں تک گریٹس اچیو یہ ایسے نہیں کی جاتی ہے اس کے پیچھے ہارڈ ورک ہے اس کے پیچھے راہوڈ راوڈ کیا انسٹال کرنا ہے ایسے دماغ کا دریسنگ روم کوئی اوور تاپ چیزیں نہیں کرتے ہیں کوئی دکھاوے کی چیز نہیں کرتے ہیں کوئی آؤٹ کر کے ایسے کر کے اور اشارے نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو سیکھنے والی چیزیں ہیں بھارت سے اس کے ہوئے وہ پلان کرتا ہے اس کا ایک ماتھڈ نہیں ہے اندر لانا تو اندر ہی لانا ہے جب باہر مکال ہے تو باہر مکالے گا اس کو آپ دیکھیں گے اندر آتے بول پر بھی بکٹن لیتا ہے وہ باہر جاتے بکٹن لیتا ہے پانسر پر جہاں چاہیے وہ بکٹن لیتا ہے اور جہاں پر کل ہم نے دیکھا کہ جہاں ویریشنز کی زیادہ ضرورت تھی جہاں پچھ کے اندر موجود تھی اس نے وہ استعمال کی ہیں تو اس کا کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے that's a sign of a quality baller کہ آپ اس پر ایک چیز ٹیم نہیں کریں گے ایک بار اس کو ذرا یہ کر لینا تو اس کو مینج کر لیں گے ہم اس کا باہر والا baller اس کو ذرا دیان سے گئے very clever اور سب سے جو بڑی اس کے پاس چیز ہے جو کہ i think fast baller لگی لی ہے کسی baller لگی لی ہے وہ ہے control اس پہ سوحیل بھی آگے چل کے ہمیں زیادہ بتائیں گے اس کے اوپر کہ control ہوگا تو آپ یہ جتنی چیزیں ہم کہہ رہے ہیں یہ کریں گے پھر آپ ایک کا چیز کے اوپر rely نہیں کریں گے باقی یہ کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں game plan کی match plan کی awareness کی جو batsmenوں پہ apply ہوتا ہے وہ ballوں پہ بھی apply ہوتا ہے چاہے وہ آپ کی field positioning ہے چاہے وہ آپ کی line ہے چاہے وہ آپ کی length ہے چاہے آپ کی variations ہیں کی space کے ساتھ ball کرنے ہیں تو یہ ساری awareness baller کے پاس بھی ہونی بہت ضروری ہے اور وہ آپ کو ایک نظر آل ایسا نہیں کر رہا کہ آپ کو لگی جائے رہا کہ اس میں ball کرتی ہے اب کمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس اس میں نظر آتا ہے نظر آئے گا اور دوسرا آپ match دیکھ رہے ہیں ہم بڑا closely match کے جب دیکھتے ہیں بہت سے ballers کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا ball کرنے آ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے شاہین اربو اندر لے کے آئے گا اور سٹار کیا ہے وہ بھی کوشش کر رہے گا اندر ball لانے کہ اسے پہلا ball کیا کرنا ہے وہ اگر آپ batsmen کو ریڈ کریں کنیشنز کو ریڈ کریں دوسرے طریقے سے آپ اگر وہ دیکھیں گے نیلسز کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس جگہ پہ آ سکتا ہے نومل آپ مائچ دیکھیں آپ کو کوئی بات نہیں بہتا ہے اور فائنل لیا وہ ہوتا ہے وہ ڈیریک اس کے ہاتھوں میں جاتا پھر ہر دیکھ پانڈیا کے سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤنڈ رشد نے جو اس کو کہتے ہیں چوکہ مارا وہ بھی آوائیڈ ہو سکتا تھا لیکن آل ان آل اگر میں دیکھوں تو میانگ یادہ نے بڑا زبردہ آغاز کیا کنسسٹنٹ بول کرتا رہا تیز بولنگ کرتا رہا ایکس فیکٹر نہیں ہے یہ لڑکا آگے چل کے بہت کچھ صرف فٹنس کے کنسرنز ہیں اس لڑکے کو لے کے لیکن جس طرح اس نے آپ کو پچھلے آئی پی ایل کی سیزن کے اندر پینٹریٹ کیا تھا دنیا کو دکھایا تھا کہ اس لڑکے کے بعد دماغ ہے بولنگ کرنے کا اور ساتھ میں ارشدیب سنگھ کا جب تڑکہ لگتا ہے ہاردک پانڈیا نے بولنگ اوپن کی ہاردک پانڈیا کے ایکسپیریانس اور ساتھ ورن چکرورتی کی تین سال بعد واپسی اب میانگ یادو نے کیا کیا میانگ یادو نے سر پیس پلاس لائن اور لیندھ از ایکوال ٹو گنٹر پوریوگر یا پکڑ کے بیٹا بنگالیوں کا اس کو کہتے ہیں بھائی ٹپیکل میانگ یادو بالنگ ٹپیکل میانگ یادو بالنگ پہلا آور انٹرنیشنل کیریئر کا پہلا آور کسی بھی بندے کے موہ پہ بھارہ بجے ہوتی ہیں لیکن اس بندے نے پہلا آور بھی میڈن کر دیا اس بندے نے پہلا آور ہی میڈن کر دیا اس بندے نے اپنا پہلا آور ہی میڈن کر دیا اور میڈن نہیں کیا تباہ کن بالنگ کے ساتھ میڈن کیا پہلا آور آپ ادھر سے اندازہ لگالو کہ کتنا ٹیلینٹیڈ لڑکے ہیں میانگ یادو کتنا ٹیلینٹیڈ لڑکے ہیں میانگ یادو سر چار اورو میں اکیس رنگز دے کے ایک وکٹ حسل کیا اور ایک اور میڈن بھی کیا اب میری نا بات سنیے جیگا میانگ یادب کو ابھی کچھ گھنٹے آ کے بولے گے سر ایک بھائی اوڑ بات سنیے جیو میانگ یادب کی جو ایوریج پیس آ رہی تھی نا وہ وان فورٹی آ رہی تھی میانگ یادب کی جو ایوریج پیس آ رہی تھی وہ وان فورٹی آ رہی تھی جبکہ ہمارے پاکستانی میں شہین لنگرا رہوف تیپیا یہ جتنے بھی ہے یہ تو ایک سے تیس سے اوپر بولنگ کر ہی نہیں پا رہے لیکن بارہال مائنگ یادب کی بولنگ دیکھنے کا مزہ آیا ہے نظر آ رہا ہے کہ پہلے ہی میچ میں اس نے اپنا پہلا آور جو میڈن پھکا دوسرا آور بھی کمال ڈالا جو شارٹ پچ بولنگ کر رہا تھا نا وہ جو یہاں یہاں سے گزر رہی تھی وہ تو ڈار ہی لاغ رہا تھا کہ کسی کو لگی نہ جائے جیتنی وہ کر رہا تھا اور یہ آپ دیکھو کہ گوالیر جیسے سٹریڈیل میں انہیں ابھی اس نے وہ اپنی وہ پھول پیس سے بولنگ نہیں کی ہے وہ جو آئی پیل کے اندر وہ کر رہا تھا کیونکہ تھوڑا سا انجری بھی ہوئی تھی اور ابھی پہلا میچ ہے چھوڑا پریشر بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل گوالیر میں اس طرح کی بولنگ کر رہا ہے ابھی آپ اس لڑکے کو imagine کرو کہ یہ ساؤت آفریقہ میں بولنگ کر رہا ہو یہ انگلنڈ میں بولنگ کر رہا یہ آسٹریلیا میں بولنگ کر رہا یہ نیوزی لینڈ میں بولنگ کر رہا ہو یہ گابا میں بولنگ کر رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ کمال ہو جائے کا بھئی اس لڑکے کا اس لڑکے نے تھوڑا جو آپ کہہ لیں کہ آتے ساتھ ہی اپنی داکھ بٹھائی ہے ہاں ایک قور میں مار ضرور پڑی ہے ایک قور میں جو ہے وہ تھوڑے پترنت ضرور آگے اس کو لیکن جس طریقے سے اس نے آج اپنی لائنوں لینٹ پکڑی ہوئی تھی مزہ آ رہا تھا جس کی بالنگ دیکھنے کا اور بڑی عوام آئی ہے یار انڈیا میں فل ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے ہیں بنگلہ دیسے میچ ہے پاکستان میں شاید بنگلہ دیسے میچ ہے تو میں یہ ایکسپیک نہیں کرتا کہ اتنی زیادہ عوام جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور انڈیا میں تو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کراؤڈ آ رہا تھا گراؤن اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تو آتا ہی آتا ہے یہاں بھی آتا ہے اگر آپ اچھی کرکٹ کھلو لیکن علی صاحب مزہ آیا آج مائنگ کی بولنگ دیکھ کر مائنگ کی جو ہائپ بنی ہوئی تھی جس طرح سے وہ پیس سنسیشنل بولنگ ڈال رہا تھا پیس نکال رہا تھا اپنا بھائی یہ فیوچر میں بہت بڑا سٹار بننے والا ہے اور اگر انڈیا اس کو لانگر فورمیٹ میں بھی جوس کرے گا ٹی ٹوئنٹی کے بعد او ڈی آئے او ڈی آئے کے بعد ٹیسٹ میں اور اگر اس کے پاس مومنٹم رہتا ہے اور یہ اسی پیس سے گیندازی کرتا ہے بھائی دنیا میں ابھی اس سن کرنگلی آپ دیکھو نا تو اتنی لگت ایک آج وال تو ہاری صوف بھی مار دیتے ہیں ون فورٹی سیون ون فورٹی ایٹ کا دو تین بولے مار دیں گے لیکن ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ پورا پورا آور نکالتا ہے چھے کی چھے گیندے ڈیڑھ سو پے بان فورٹی ایٹ بان فورٹی نائن جو اس کو بزید ہے جاسل اس کا قد بہت لمبا ہے قد لمبا ہونے کے ساتھ ہم نے دیکھا جتنے چوست ہوتے ہیں نا مطلب بولر جتنے پتلے سے ہوتے ہیں اتنی اچھی وہ بالنگ کرتے ہیں تو مائی کی عادت میں میں نے چیز دیکھا ہے اور یہ کہ ایک اور چیز ہے انڈیا آسٹریلیا ٹور کے اوپر لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا ینگسٹرز کو بڑا جو ہے انڈیا آسٹریلیا ٹور کے تیز ترین بولر ان کی ہسٹری کے تیز ترین بولر میانک یادب نے جو پہلا رنگ دکھایا ہے دنیا کے اس منچ کے اوپر میں کہتا ہوں دل خوش کر کے رکھ دیا ہے اور بہت مزہ آیا آج اس کے جو دیکھو فاسٹ بولرز آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن جتنے تیز رفتار سے اسمان بالرز بال کرتے ہیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائن اور لیند کو اتنا کنٹرول نہیں کر پاتے جب آپ سپیڈ سے بال کرتے ہیں تو ایکو ریسی جو ہے وہ سفر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ لڑکا جو انڈیا کو ملا ہے یہ صرف ایک سپیڈ سٹر نہیں ہے یہ صرف ایک فاسٹسٹ بالر نہیں ہے یہ ون فیفٹی پلس کی رفتار سے بال کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کس جگہ بول پھینک نہیں ہے اور اسی وجہ سے آج پہلا آور میڈن آور کیا شاندار انٹری دی ہے اس نے ورلڈ کرکٹ میں اور دنیا کو یہ درشایا ہے کہ وہ دنیا کرکٹ میں اگلی نیچ بگ ٹھنگ ہونے جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے اور ایک جو کمی ایک جو کمی کہیں کہیں نظر آتی تھی کہ یار ون فیفٹی پلس والا انڈیا کا کوئی بولر نہیں ہے پہلے امران ملک سے ہمیں امیدیں تھی لیکن وہ مطلب وہ امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے لیکن یہ لڑکا جب سے میں نے آئی پیل میں اس کو دیکھا سر میں تو اس کا گرویدہ ہو گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بڑی چیز بننے والا ہے اور جب اب وہ فارم میں فٹ ہوا ہے تو فٹ ہونے کے بعد یعنی بہت بڑی ایک بات ہے عثمان کہ ایک بندہ اتنا عرصہ انفٹ رہا ہو فٹ ہونے کے بعد ڈریکٹلی آپ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈال رہے ہیں اور وہ آپ کو ڈسپوائنٹ نہ کرے بلکہ دنیا کرکٹ کو شاک کر کے رکھ دے حیران کر کے